اتر پردیش میں لف جہاد کرنے کے دوشی کو ہوگی اب عمر کہہ دی ہے بل منگلوار کو ویدان سوا صدن میں پاس ہو گیا ہے جی ہاں یوگی سرکار نے ویدان سوا میں یوپی ویدی ویرود دھرم سپرورتن سنشودن ویدیق سومبار کو پیش کیا جو آج پاس کر دیا گیا ہے اس میں لف جہاد جیسے اپرادوں کے معاملے میں سزا کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا گیا ہے لف جہاد میں آج ایون کار آواز کی سزا کا پرافدہن بھی کیا گیا ہے لف جہاد کو لے کر دوہزار سترہ کے ویدان سوا چناب میں یوگی سرکار نے مدہ بنایا تھا اس کے بعد لگتار اس معاملے میں سرکار نے سخت قانون بنانے کی کوشش کی اور اس کے پرافدہنوں کو کڑا بنایا ہے اب جو بلپاس ہوا ہے اس کے انسار لف جہاد معاملے میں پیڑت کے علاقے خرج کے بدلے کوٹ جرمانہ تیہ کر سکے گی وہیں اس پورے معاملے پر مسلم دھرم گروہ مولانا عمر خان کا کہنا ہے کہ میں اس قانون کے پکش میں ہوں لیکن نام سے مجھے آپتی ہے جس نام سے انہوں نے قانون پارت کیا ہے میرا نام عمر خان اسلامیک اسکولر علیوہ عمر بھا یہ بتائیے ابھی جو لف جہاد کا قانون پاس ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں دیکھیں میں قانون کی مہت کرتا ہوں قانون کے پکش میں ہوں لیکن نام پر مجھے آپتی ہے جس نام سے انہوں نے یہ قانون کو پارت کیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں مجھے اعتراض ہے کیونکہ اس نام سے صرف یہ محسوس یہ گیات ہوتا ہے کہ اس سے صرف اور صرف مسلم سمجھ کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے خانون پاس ہوا تھا لنچنگ کو لے کر کے اور ایک جولائی سے وہ لاغو بھی ہوا تھا ایسے ہی خانون پاس ہوتا کہ دھرم کے آدھار پر ذات کے آدھار پر اگر کوئی کسی کو مارے گا تو اس کو سزا ہوگی اسی طرح سے اگر کوئی جبرن کسی مذہب کی فا وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بدھ ہو جینی ہو لنگا ہے تو کوئی ہو اگر وہ دھرم کے آدھار پر جبرن للکی کو لے کر جائے گا تو اس کے لیے ایک سوان خانون ہو اور اس میں جتنا کڑا کر سکتے ہیں اتنا کڑا ہو لیکن جس طرح سے اس کو نام دیا گیا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مسلم سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان تمام نوجوانوں سے جو کہیں نہ کہیں اپنے ماباپ کو اپنے سماج کو دھوکہ دے کر کے دوسروں کی للکیوں کو لے کر جاتے ہیں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ماباپ کے سگے نہیں ہو سکتے تو آپ دوسرے کے سماج کی اور دوسروں کی بہن ویڈیو کی بھی سگے نہیں ہو سکتے تو ایسے لوگوں کو سزا تو ہونی چاہیے اور کلی سزا ہونی چاہیے لیکن سرکار سے انرود ہے کہ سرکار ایسا نام رکھے جس سے کسی کو پیڑا نہ ہو تکلیف ہے بلکل میں صحیح مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جن چیزوں سے بھی فتنہ اور فساد کی امید ہو ان چیزوں پر خانون بننا چاہیے اور سخت سے سخت خانون بننا چاہیے